السلام علی الخسین وعلیم مسلمان عبی باقی ہے زندہ اسلام ہے قرآن عبی باقی ہے زندہ اسلام ہے قرآن عبی باقی ہے اور جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگ جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگ جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگ وہ برعیلی قرآن عبی باقی ہے وہ برعیلی قرآن عبی باقی ہے نعرے رسالت ارسے مکچاس ارسے مکچاس فیضانِ عالی حضار جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگ وہ برعیلی قرآن عبی باقی ہے وہ برعیلی قرآن عبی باقی ہے اور نا تپا کے شہن اولاد وہ نعمت ہے زفر کہ نا تپا کے شہن اولاد وہ نعمت ہے زفر سنت حضرت حسان عبی باقی ہے زندہ اسلام ہے قرآن عبی باقی ہے اللہ عبی باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض بزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ ان کی محق نے دل کے ان کی محق نے دل کے منچے کھلا دیئے ہیں منچے کھلا دیئے ہیں اور جس راہ چل دیئے ہیں پونچے پسا دیئے ہیں پونچے پسا دیئے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس ناعت کے آپ تشریف ملاحظہ فرمائیں اور دیکھتے ہوئے چلائیں کہ عالی حضرت کی اس ناعت کے شیر میں کتنے واقعات آ رہے ہیں آپ ملاحظہ کریں ہمارے عورات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں آرام فرما رہے ہیں گرمی شدت کی پڑھ رہی ہے کبھی کبھی ایک صحابیہ خاتون ہے حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آقار سے پسینہ شریف جاری ہے حضرت عمی سلیم کی محبت دے تو اپنے دھر سے برطن لیتی ہیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آقائے کریم کہ جس میں آقار سے نکلا ہوا پسینہ شریف اپنے برطن میں جمع کرنا شروع فرما دیتی ہیں آقا نے اپنی نبوت والی آنکھوں کو ہوا فرمایا ارشاد فرمایا امی سلیم کیا کر رہی ہو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں آقا فرماتے امی سلیم کیا کروگی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جا اپنی خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جایا کرتی ہے تبیتو چودہ ہنی صدی کے مجددع آزم عالی حضرت عظم البرکت فرماتے ہیں تو مرد مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ شریف کے اعجاز کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ ترے نبی کے پسینہ شریف کے اعجاز کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی محق نے دل کے انجھے کھلا دیئے ہیں انجھے کھلا دیئے ہیں اور جس راہ کھلا دیئے ہیں 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 خوشبو کی بات آئی تو آر رسول اللہ ایمان تازہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اے صحابی آقا کی بارگاہ ہمیں حاضر آئے اور اس کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے سرکار ہم نے سارے لوازمات کا انتظام کر لیا ہے سارے چیزوں کا انتظام کر لیا ہے لیکن خوشبو آپ عطا فرما دیں عربوں نے خوشبو کا بہت احتمام فرمایا کرتے تھے آج بھی عربیوں کا دستور ہے کہ اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ایک دوست دوست نے دوست کو خوشبو بیش کرتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے آقا اے کریم کی بارگاہ ہمیں صحابی حاضر ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے سرکار ہمیں خوشبو عطا فرما دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ صحابی جاؤ اپنے گھر سے برطن لاؤ وہ صحابی گئے اپنے گھر سے برطن لیتے ہوئیں یہ گرمی شدت کے پر لہی تھی آقا کے جس میں آتا ہر سے بسینہ شریف جاری ہدا تو آقا اے کریم نے اپنے بھگل شریف کا بسینہ لیا اور چند کا ترے اس برطن رکھ دیا یہاں لے جاؤ جب تمہاری بچی درہن بنے گی تو اپنی بچی کا کپڑا اس مبارک وسینے میں بسا دینا وہ صحابی لے کر کے گئے جب ان کی بچی درہن بنی تو ان کا کپڑا آقا کے مبارک وسینے میں بسا دیا گیا اور جب درہن بن کے چلی ہاں تو تاریخ بتا رہی بھائے یہ پورا راستہ مہکنے لگا یہ گھر پہنچی ہائیں یہ پورا گھر مہکنے لگا اور اگر پہنچا ہونی تو بھوچنے لگیں اے درہن تم نے قوم سے خوشبو استعمال کی ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے ایک خوشبو نہیں سنگی ہے اے درہن نے بیان دیا یہ خوشبو نہیں ہے بلکہ یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پسینہ ہے اسی لئے تجب ہم صدی کے مجھے دیدے العظم عالی حضرت عظیم البرکم سرماتے ہیں کہ بھی ان خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں والا بھی ان خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں والا اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کے سور تمہارے کے سور ان کی محق نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں پونچے کھلا دیئے ہیں اور جس راہ چل دیئے ہیں پونچے بسا دیئے ہیں پونچے بسا دیئے ہیں اللہ اللہ خوشبو کی بات آئی تو سنو پیارے ہمارے اوراں کیاں اپنے حجرے پاک پر مدینہ شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہے ملکہ ہند کی طرف اپنے چہرے پاک کو کر کے مسکرا رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا صبر آقائے قریب اشارت فرماتے ہیں کہ میں ملکہ ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ ہمیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ وفا کی خوشبو کعون ہے پیارے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ آقا فرماتے ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پر آقائے کریم کے لیے وفا کی خوشبو کعون ہے تو وہ حضرت نظام الدین محبوبِ الہی وفا کی خوشبو ہے سرکار سلطان الہند غریب نماز وفا کی خوشبو ہے آقائے کریم کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر وفا کی خوشبو ان سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں سرکار حضور مشاہد ملت ہیں سرکار شہر شہر سنلت ہیں ہندوستان کی سرزمین پر یہ بزرگانے دین وفا کی خوشبو ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آقائے کریم فرماتے ہیں ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے اسی لیے داکت اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی بھولے وفا جہاں سے میرے عرب کو آئی بھولے وفا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ان کی مہنے دل کے پونچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں پونچے بسا دیئے ہیں میں آرس کا کہاں ہوں اعلیٰ حضرت 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 بھرکت رضی اللہ تعالیٰ نہو کہ نات کا ایک شیر پر ہو تو نہ جانے کسنے واقعات آتے ہیں آپ دیکھیں بھارگاہ رسالت میں میرے قریموں سے گرے قطرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا قریہ پہا دیئے ہیں دربے پہا دیئے ہیں قربے پہا دیئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار نے اس شیر کو کیوں کہا آپ ملاحظہ کریں ہم پر اور آپ پر تو پانچ وقت کی نماز فرض ہے کتنا پانچ وقت کی نماز فرض ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے وقت کی نماز فرض تھی نماز تحجد کی سرکار پر فرض ہے تحجد کے وقت احسر حضرت ربیہ بن کار اسلمی سرکار کو وضو فرمانے کے لیے پانی پیش فرما دیا کرتے تھے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ ہمیں حضرت ربیہ بن کار اسلمی وضو فرمانے کے لیے جائے سے پانی پیش فرمایا دیکھا کہ آج آقا اور ربیہ کے لابا وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے آقا کا دریائے کرن چوش پر ہوا آقا فرماتے ربیہ عرض کرتے یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں سل مانگ لو جہاں جملے پر قار کرو یہ حدیث شریف کا محلہ سو ہے جو آقا کی مقدس زبان سے ادا ہو رہا ہے سل مانگو فرماتے ربیہ بن کار اسلمی یہ نہیں عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے مانگوں کہ اللہ سے بلکہ جب آقا نے اشاعت سل مانگو فرماتے ربیہ بن کار اسلمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں وہ مانگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ سے آپ نے غلامی مانگ رہا ہوں آر سے چودہ سو بار پہلے حضرت ربیہ بن کار اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی بارگاہ نے مانگ کر کے یہ سہنو فکر دے دیا اور مانگتے بھی ہیں تو جنت میں آقا کی غلامی مانگ رہے ہیں تو آقا کا دریائے کرم جوش پر ہوا آقا فرماتے ربیہ جا میں ترینیت ناز کرتا ہو کہ تیری شفرات کر کے کل قیامت کے دن میں تجھ کو جنت دلاؤں گا عالی حضرت سرکار طبی فرماتے ہیں تو میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریائے بہا دیئے ہیں گروہ بہا دیئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عطا کرنے کے معاملہ ہے لیکن نبی کے غلام بھی عطا فرمایا کرتے ہیں آج جب بدعفیدہ لوگ تہدیہ کرتے ہیں کہ نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو مانگو گے مانگنے سے سوا پاؤ گے نبی کے غلام بھی عطا فرمایا کرتے ہیں اگر بدعفیدہ ان لوگ جو ہے عطا کریم کے غلاموں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غلام بھی عطا فرمایا کرتے ہیں غلام بھی عطا فرمایا کرتے ہیں ان کی عطا کیسے ہوتی ہے آپ دیکھو اللہ کے پر بزیدہ بندے ہیں حضرت خاجے بکتیار کاغی رحمت اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں ایک مطبع ایک قرآن حاضر ہوئی اور عرض کا اپنے حضور فہد تین ہو گئے آپ کی بارگاہ میں محنت کوئی توفہ نہیں میرے پاس ایتنیشی انگاہ ہی سے آپ تبین فرما لیں حضرت خاجے بکتیار کاغی نے اس انگے کو اپنے پاس ملیا اور تین مرتبہ کل ہولا شریف پڑھ کر کے انڈے پر بھوک مارا تو انڈا سونہ بن گیا اب بنیا کی نیات بدل گئی کاش مجھے دے دیتے تو میری غریبی تو ہو جاتا لیکن امت نہ ہوئی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ سے چلنے لگی تو حضرت خاجے بکتیار کاغی نے فرمایا ماں وہ توفہ تیری طرف سے تھا یہ توفہ میری طرف سے ہے یہ جا یہ اللہ کے محبوبوں کے عطا کرنے کا معاملہ ہے اسی لیے تو بے کل بررامپوری نے بہت اچھے انداز میں فرمایا کہ جب ان کے قدعہ بھرتے ہے شاہانے زمانہ کی جھولی اور معتاد کا جب یہ عالم ہے مختار کا عظم کیا ہوگا جب نبی کے غلاموں کی عطا کرنے کا معاملہ ہے تو ہمارے اور آپ کے عطا کی عطا کرنے کا معاملہ کیا رہ ہے تھوڑے بخت میں کتنی باتیں ہوتے بس اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب محبوب کی محبوب میں پڑھائے اور انہی کی محبوب میں سُلائے انہی کی محبوب میں اُٹھائے کیارے حبیر کو بکار کیارے نبی کا نام لے دام علی مصطفیٰ محبوب پائے رسول حامل اسلام